جو موجودہ حالات جا رہے ہیں اس کے بارے میں جو بھی بات کیا آپ نے بہت زبردست بات کی ہے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جتنے بھی لوگ کچھ کشی کر رہے ہیں یا مر رہے ہیں دنیا سے جا رہے ہیں غم زدہ ہیں لوگ پریشان ہیں حالات کو لے کے یقین کیجئے کہ بعض افعہ رونا آتا ہے ان کے حالات پر دکھ ہوتا ہے دلی دکھ ہوتا ہے کہ یا اللہ یہ ہمارے ملک کو کیا ہو گیا مریض کو دوائی تو کیا وہ ڈاکٹر جو بیٹھے ہوئے رات ہی سوچل میڈیا پر میں دیکھ رہا تھا بڑا فنی ٹاک تھی کہ ڈاکٹر جو ہے وہ مریض کا مرض نے لکھتے وہ لکھتے کون سی لیپ سے زیادہ پیسے کمائے گا بالکل ایسے ہی ہے یہ جو حکومت نے جس میں بھی میں یہ کہتے ہوں کہ یہ اتنے بلوں پر جو ٹیکس رگائے ہیں پلیز ان ٹیکسوں کو ختم کریں تاکہ غریب عوام جو اپنی روٹی کا پچھ کر سکے یہاں تو میں سمجھتے ہو کہ یہ ریاست عوام کی معنی بلکہ ستہلی معذر بھی پتر ہوئی ہے ساپ کوئی سے کام لے رہا ہوں کیا کیا ریاست نے ریاست کے آگے حکومت ہے حکومت نے کیا کیا ہے ہمیشہ ہم نے سنا ہے کہ جو بھی گورنمنٹ آئی ہے جو بھی گورنمنٹ آئی ہے کبھی سنا کسی نے کوئی چیز سرسی کر دیئے ایک غریب بندہ کس طرح کروائے میں صرف یہی کہوں گی یہ جو اوپر ہکنان بیٹھے ہیں سیاست دان بیٹھے ہیں کہ خدا کے واسے ایک دفعہ آپ لوگ گورنمنٹ کے ہسپیٹل میں آگچہ پناہ علاج کرویں جب آپ کو عوام کی تکلیف کا پتہ چکے ناظرین السلام علیکم قیداد صنعہ و بول ٹی وی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کو پتہ کہ ہم ہمیشہ اپنے چینل سے اپنے ناظرین کے لیے ایسے پروگرام چلاتے ہیں نشر کرتے ہیں جن کا تعلق موجودہ حالات حاضرات ہو تو ناظرین اکرام آج کل کے دور میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ عوام کس قدر مشکلات کا شکار ہیں اور خاص طور پر جو یہ بجلی کے بل آ رہے ہیں انہوں نے عوام کو ایک چکی میں پیس کر رکھ دیا ہے اور عوام جو ہے ان کا کوئی پرسانے حال ہی نہیں ہے کوئی کہتا ہے کہ جناب یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کوئی کہتا ہے یہ آئی ایم ایف نے ہمیں رکڑ دیا ہے اور بھئی یہ آئی ایم ایف کو کون کئی بچے بوڑے وہ جانتے نہیں ہیں کیا مطلب ہے آئی ایم ایف کا آئی ایم ایف ہے کیا چیز کس بلا کا نام ہے بڑے لکھے لوگوں کو وہ نہیں پتا بھئی ہوگا ایسے لوگوں کا اس کا تعلق ہوگا جنہوں نے آئی ایم ایف سے کر لیے حکومت کا وزارت خزانہ کا سٹیڈ بینک کا وہ جانتے کہ آئی ایم ایف کس چڑھیا کا نام ہے بچوں کو نہیں پتا عام گھرے لو خواتین کو نہیں پتا جب ان کو ہم بتاتے ہیں یہ آئی ایم ایف تو وہ حیرانی سے ایک دوسرے کا موہ دیکھتے ہیں کہ یہ آئی ایم ایف کا کیا مطلب ہے یہ کون ہمارے ملک میں گھوسا ہے بھئی ہم نے اپنے ملک میں گھوسنے کا موقع فراہم کیا ہے تو وہ آیا ہے نا اور ابھی تک یہ نہیں پتا کہ اس کا رول گیا ہے صرف اتنا سراجی اس کا ہم نے کرزہ دیرنے کرز اتارنے لیا کس نے کرزہ ہمیں نے لیا یا آپ نے لیا تو ناظرین یہ تو ایک بڑی غور طلب بات ہے بچہ بچے آج کل اس ایچوں پر بات کر رہا ہے کہ بھئی ہم نے کرزہ لیا انہوں نے اتارنے جانتے ہیں پکڑوں کی گردن کو جنہوں نے کرز لیا آپ پاکستان کی محشد کو دیکھیں ہمیں بتایا جاتا ہے بجلی کے بلوں میں اگر بجلی کا بلہ بارہ سا روپے کا تو بارہ ہزار اس کے پر ٹیکس آ گیا جو بندہ ریڈی ٹھیلا یا ایسی مزدوری لگاتا ہے دیاری وہ کہاں سے دے گا بل آئے دن تو خود کشیہ ہو رہی ہیں آئے دن خود کشیہ ہو رہی ہیں بل نہ ہونے کی وجہ سے کئی لوگ دل پر لے کر جناب کہ کیسے اترے گا اللہ کو پیارے ہوگے اس کا ذمہ دار کون ہے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ریاست جو ہے وہ ایک ماں کے طور پر کام کرتی ہے ریاست جو ہے وہ اپنے ملک عوام کی ماں ہوتی ہے یہاں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریاست عوام کی ماں نہیں بلکہ ستہلی ماں سے بھی پتر ہوئی ہے ساپ کوئی سے کام لے رہا ہوں کیا کیا ریاست نے ریاست کیا کہ حکومت ہے حکومت نے کیا کیا ہمیشہ ہم نے سنا ہے کہ جو بھی گورمنٹ آئی ہے جو بھی گورمنٹ آئی ہے کبھی سنا کسی نے کوئی چیز سرسی کر دی ہے جو چیز ایک دفعہ مہنگی ہو گئی تو ہو گئی اب یہاں پر ہمارے ساتھ ناظرین ہمارے ساتھ ایک سوشل ایکٹیویٹسٹ سوشل ایکٹیویٹسٹ سماجی رہنما میڈم شمہ قرائشی موجود ہیں ان کی بھی میں بات سننا چاہتا ہوں کیونکہ یہ عوام کی ایک نمائنگی کرتے ہیں کہ ایسے اداروں سے کہ ان کا تعلق جو ہے خواتین جو ہیں وہ خانہ داری جو کرتی ہیں خانہ داری کے لیے وہ جو اپنا پیٹ پالنے کے لیے تھوڑی بہت میننگوشکت کرتی ہیں سلائی کڑائی میوٹیشن یہ ان سے ان کا جوڑا گہرا تعلق رہتا ہے تو میڈم شمہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ چونکہ خواتین کی اپنی سطح پر نمائنگی کرتی ہیں تو آپ کیا محسوس کرتی ہیں موجودہ محول میں اسلام علیکم پہتے تو میں آپ سب کا شکریہ دکھتی ہوں بول چینل کا کہ جنہوں نے مجھے انمائٹ کیا آج میں آپ نے بہت اچھی باتیں کی ہیں شہزا صنم صاحب کے آج کل کے مہنگائی کے بارے میں آج کل کے بلوں کے بارے میں جو موجودہ حالات جا رہے ہیں اس کے بارے میں جو بھی بات کیا آپ نے بہت زبدست بات کی ہے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جتنے بھی لوگ خودکشی کر رہے ہیں یا مر رہے ہیں دنیا سے جا رہے ہیں غم زدہ ہیں لوگ پریشان ہیں حالات کو لے کے یقین کیجئے کہ بعض زفہ رونا آتا ہے ان کے حالات پر دکھ ہوتا ہے دلی دکھ ہوتا ہے کہ یا اللہ یہ ہمارے ملک کو کیا ہو گیا کیا یہ آج سے جو کچھ سال پہلے پاکستان تھا وہی ہے یہ ہمارا پاکستان ہے نہیں یہ ہمارا پاکستان نہیں ہے اس کو سیاستدانوں نے بانٹ دیا ہے اس کو سیاستدانوں نے تباہ کر دیا ہے میں کسی بھی سیاست کا نام نہیں لوں گی کسی بھی سیاستدان کا نام نہیں لوں گی لیکن جو بھی آتا ہے وہ دوسرے پہ ملبا ڈال کے چلا جاتا ہے کہ یہ اس کی حکومت تھی اس کی وجہ سے مہنگائی ہوئی لیکن اس میں پیستہ کون ہے عوام اس میں پیستہ کون ہے غریب لوگ امیر تو نہیں پیستے نہ ہی امیر لوگوں کے کوئی بل آتے ہیں نہ ہی انہیں بل ادا کرنے بڑھتے ہیں غریب بل ادا کر رہا ہے غریب اپنا پیٹ بھر رہا ہے جو غریب بچارہ ایک وقت کی روٹی کھا رہا ہے وہ بھی اس کے لئے مشکل ہو گئی ہے ہمارے ملک میں اب موجودہ دور میں کوئی حکومت نہیں ہے کوئی قوانین و ضبابت نہیں ہے ہم صرف یہ سن رہے ہیں کہ ہمارے اوپر ایک نگران حکومت کا بلو لگا دیا گیا بلکل مسئلت کر دیا گیا ہے وہ بھی فیوز ہے اس سے اور تاریخی پھیل گئی ہے اب آپ یہ دیکھیں ہماری طرف سے کوئی بھی گولمنٹ آتی ہے آئے اور جائے حکومت کا فرض ہے ووٹ لے کر آئی ہے تو عوام کے لئے فلاو بیبوت کریں عوام کی فلاو بیبوت کے لئے کام کریں عوام کے لئے آسان راہ سے تلاش کریں آپ سکون میں چلے جائیں بچہ کو دہلہ نہیں ملتا بلکل یہ ہر جگہ ایک تو سفارش ہے رشوت ہے اور بہت زیادہ کرپشن ہے ہسپتال میں چلے جائیں مریض کو دوائی تو کیا وہ ڈاکٹر جو بیٹھے ہوئے رات ہی سوچل میڈیا پر میں دیکھ رہا تھا بڑا فنیٹ ٹاکسی کہ ڈاکٹر جو ہے وہ مریض کا مرض نہیں لکھتے وہ لکھتے کونسی لیپ سے زیادہ پیسے کمائے گا بلکل ایسے ہی ہے ابھی ایک آدمی کا پیسے نہیں وہ لیپ بکھیا کرے گا جا کر جائے رہا ہے ایک دو دن ظاہر کر کے سلسک سلسک کر خود ہی مار جائے گا یہ ہمارے ہستال ہوگئے تھانوں میں جلے جائیں جب تک آپ کی کوئی شنوائی نہیں ہے یا کوئی سفارش نہیں ہے یا کوئی ڈنڈا پیر نہیں ہے آپ کی اس تھانے میں بھی کوئی شنوائی نہیں ہے وہاں پر تھانے میں بھی وہ لوگ قدر کریں گے ان کا پتا کہ یا ان کو ایک چھڑا تو ایسا نہ ہو پیچھے سے کوئی ایسا ڈنڈا پیر آجائے کیونکہ ہمارے والد والے ہو جائے میں آپ سے آپ کی بات کہا رہا ہوں آپ کو ایک بات کہنا چاہلی ہوں کہ میں نے بھی دو دن پہلے ایک ویڈیو دیکھی کہ جس پہ ایک شخص اپنا بل لے کر آیا اور کہنے نے کہا کہ میں نے یہ بل پھاڑ دیا ہے تو دوسرے شخص میں اس سے کہا کہ بل پھاڑنے سے کیا ہوگا بابڈا والے تو پھر بھی آ کے آپ کا میٹر کارڈ جائیں گے میٹر کارڈ لائٹ بند کر دیں گے سب کچھ کر دیں کر سکتے ہیں وہ اس نے کہا کہ میرے گھر میں سی دو پنکھے تھے ایک پنکھا بیچ کے میں نے پچھلے مہینے اپنا بل جمع کروایا اب مجھے ہی بتائیں کہ میں دوسرا پنکھا بھی بیچ کے بل جمع کروں گا میں کیا کروں گا میں اتنا غریب بندہ ہوں اور پندرہ ہزار پر میرا بجلگا بھی لائیا یہ بہت ظلم ہے ہم یہی کہیں گے کہ اس ظلم کو روکا جائے کم از کم جو لوگ دو وقت کی روٹی کھاتے ہیں وہ ایک وقت کی روٹی پر آگئے ہیں اور جو ایک وقت کی روٹی دے رہے تھے اپنے بچوں کو وہ میرے خالصے فاکے سے مر رہے ہیں دیکھیں میڈم میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہر جگہ پر نام آتا ہے اشرافیہ اشرافیہ بھئی یہ اشرافیہ یعنی کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے یہ ہے کیا چیز کئی لوگوں کو یہ نہیں بتا وہ اسٹیبلشمنٹ سے مراد لوگ لیتے ہیں کہ ہماری یہ پسے پردہ فوج ہے جو یہ سب کچھ کروا رہی ہے ایک بات میں آپ کو بتا دو اگر پاکستان ہے تو وہ فوج کی وجہ سے ہے دیکھیں کسی بھی جگہ پر کوئی مسئیبت آئے تو ہماری پاک آرمی جا کر وہاں پر معاملات سمالتی ہے چھوٹے چھوٹے معاملات جو ظلی انتظامیہ کوئی سوال نہیں چاہیے ابھی پرگرام میں جو واقعہ ہوا تو کس کا معاملہ تھا وہ وہاں کی ظلی انتظامیہ کے تھا کوئی نہیں گیا کمیشنر نہیں گیا لیکن وہاں پر جو واقزار کروایا وہ پاکستان آرمی نے کروایا یہاں پر جو ظلدلے آتے ہیں اور یہ جو سہلاب آتے ہیں اس وقت ہم کہتے ہیں جو پاک آرمی کہاں پر گئی تو پاک آرمی کے جوانوں نے ہمیشہ اپنے ملک کا ساتھ دیا ہمیں اس سے کوئی غلط نہیں اچھے برے لوگ ہر جگہ آتے ہیں اس پر کوئی شکل ہے لیکن ہمیں دیکھنا چاہیے مجبوری طور پر اچھا ہی ہمیں دیکھنا چاہیے مجبوری طور پر برائی جہاں پر برائی ہے تو اس کو صاف کرنا چاہیے اگر اچھا ہی ہے تو کھلے دل سے اپنے کی تعریف کرنے چاہیے یہ ہمارے ملک کے سیاستدانوں نے ہمارے ملک کو یہاں تک پہنچا دیا ہے کہ پاکستان کا نام غیر موالک میں دیا صاحب آپ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا آپ پوری دنیا پھریں آپ بتائیں کہ پاکستان کا ایمیج کیا کہہ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے پاکستان کا ایمیج ہر جگہ پر پاکستان کا ایمیج ہے یعنی کہ کھو پیو جان بناو ملک سے بھاگ جاؤ یہ ہمارے ملک کے حالات ہیں ملک سے بھاگ رہے ہیں بہت زیادہ پہلے سننے میں آتا تھا کہ ینگ لڑکے جا رہے ہیں باہر کاروبار کے لیے بزنس کے لیے لیکن یقین کیجئے اسے میرا دل بہت دکھا ہے میں پاسپورٹ آفیس کے بات نادرہ آفیس کے بات گئی ہوئی تھی وہاں پہ بزرگ لوگ اچھے خاصے ڈجٹ لوگ کہ ہم لوگ باہر جانے کے لئے کر رہے ہیں پاکستان میں کچھ بھی نہیں ہے آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ پاکستان میں کچھ بھی نہیں رہا پاکستان بلکل خالی ہو گیا ہے کتنے دکھ کی بات ہے کہ اپنے ملک کی بات آپ روڈوں پر کر رہے ہیں دکھ کی بات ہے کہ آپ لوگ پاسپورٹ لے کے پاسپورٹ آفیس کھڑے ہیں کہ ہم اپنا ملک چھوڑ کے جانے ہیں بہت عذیت لحمہ ہوتا ہے جب کوئی دکھ میں اپنا ملک چھوڑ کے جائے کہ ہمارے ملک میں کچھ نہیں رہا آپ کے خیال میں میڈم یہ جو لوگ بل جلا رہے ہیں یہ کوئی حل ہے یہ کوئی حل نہیں ہے یہ جو حکومت نے یا جس نے بھی میں یہ کہتے ہوں کہ یہ اتنے بلوں پر جو ٹیکس لگائے ہیں پلیز ان ٹیکسوں کو ختم کریں تاکہ غریب عمام جو اپنی روٹی کا کچھ کر سکے میرے ذہن میں وہ بات ختم ہوگی بے نظیر کے دور میں جو تھی روٹی کپڑا مکان وہ بات اب نہیں رہی دیکھیں میڈم میں آپ کو بتاؤں کہ ہمیں یہ جو بلوں کو جلانے کا اور پھاڑنے کا سلسوا جاری ہے اس سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا آج آپ نے بل نہیں جمع کر آیا تو اگلے مینے وہ لگ کر آجائے گا اور زیادہ ہو جائے گا زیادہ ہو جائے گا پھر یہ آپ کو پتہ بھی نہیں لگا بابیا والے کیسے میٹر اتار کر لے جائیں گے یہ ایک اور درد سری ہوگی اس کا واحد حل یہ ہے کہ یہ جو شرافیہ اور یہ اسٹیبلشمنٹ نے جو لوگوں کو اتنی مراد دی ہوئی ہیں جو پڑھتے ہیں کہ ججہوں کو آرمی افسران کو ریٹائر سیول افسران کو ان کے سب عللے تللے بند کیے جائیں ان کو جو یہ خاص طور پٹرول کی اور یہ بجلی کے بلوں کی سوئی ایس کے بلوں کی جو مراد دی ہوئی ہیں بھئی پاکستان میں تمام لوگ برابر ہیں یہ ریاست سب کے لئے ہے یہ تمہارے باپ کی جاگیر نہیں ہے یہ ملک میرا بھی اتنا ہی ہے جتنا میڈم آپ کا ہے یہ ملک ہم سب کا ہے پیارا ملک ہے پاکستان ہے میں نے آج تک کبھی کسی ملک میں نہیں سنا کہ خودکشی ہیں اتنی زیادہ کی گئی ہوں جتنی اس وقت ہمارے پاکستان میں کی جاری ہیں ایک آدمی جس نے اپنے بچوں کو نین کی دوائی دے کے سلا دیا اور اس کے بعد انہیں فائر کر دیا تاکہ میرے بچوں کو تکلیف نہ ہوں ایوب خان کے زمانے میں ہمیں پڑھایا جاتا تھا کہ یہ بائیس خاندان ہے جو کہ ملک کے اوپر قابض ہے ہم پوچھے تھے اپنے پروفیسر صاحبان سے کہ یہ بائیس خاندان قابض ہے کہ جی ملکی معیشت ان کے ہاتھ میں اب وہ دیکھا جائے ہر آدمی سرمایہ دار بنا ہوا ہے بائیس کیا بائیس لاکھ لوگ جو ہے نا وہ سرمایہ دار بنے ہوئے بائیس لاکھ بائیس خاندان ہوں سکتے ہیں اب ان کو دونہ تک نہ چونہ سوگ نہ کر لیں ہر بندہ اپنے آپ کو سرمایہ دار عزت دار غریب عوام کو آپ نے دیکھیں خاندان کی بات پہ مجھے خاندان یاد آیا کہ پہلے دس لوگ ہوتے تھے اور ایک کمانے والا ہوتا تھا اور دس بیٹھ کے کھاتے تھے اب وہ وقت آگیا کہ دس کمانے والے ہیں اور دس ہی کھانے والے ہیں تب بھی پورا نہیں ہو رہا ہے کتنی تکلیف کی بات ہے یہ ہمارے لئے کتنی دکھ کی بات ہے یہ کہ جو پہلے دور میں لوگ بس بیٹھتے تھے اور ایک کماتا تھا دس کھاتے تھے اور اب دس کماتے ہیں تب بھی روزی پوری نہیں ہوتی نہیں ہوتی پورے پہلے نظام کیسا چلتا تھا ابھی کیسا چلتا تھا دیکھیں جو بیوٹیشن سے ریلیٹڈ بات ہے نا وہ یہ ہے کہ پہلے جو خواتین ابھی بھی جو خواتین باہر نہیں نکلنا چاہتی ہیں وہ گھر میں بیٹھ کے عزت سے روزی کماری تھی چاہے انہوں نے ایک کرسی شیشہ رکھا ہوا تھا لیکن وہ عزت سے پیسے کمارے تھی اب کاسمیٹک میں بھی ہر چیز پہ ایک لپسٹک تک پہ ٹیکس لگ گیا ہے آپ یہ بتائیں کہ کیا بنے گا ہمارے ملکہ کچھ بھی نہیں بن سکتا بلکل ایسی ہے یہ بہت زیادہ جو ہے حالات میں کہتی ہوں ابھی بھی ہمارے حکران اگر چاہیں تو اپنے پاکستان کو بچا سکتے ہیں اللہ ہدایت دے ان سب کو اور میری تو یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت دے حکرانوں کو کہ سارے حکران مل کر اپنے پاکستان کو بچائیں بجائے اس سے کہ ایک دوسرے کو یہ میڈم اسی وقت ہو سکتا ہے ہم آئے دن سمتے ہیں الیکشن 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 پہلے الیکشنوں نے ہمیں کیا دیتی ہے یار جو آپ دیں گے اب اغام کو سمجھ آ جانی چاہیے الیکشن میں پہلے بھی ہم ووٹ ڈالتے ہیں لوگوں کو منتخب کرتے آئے ہیں وہ یہ ڈھکے چونے چند ایک لوگ آ کر قابض ہو جاتے ہیں جاگیردار اور جناب اللہ شرافیہ کے لوگ وہ اس سمجھیں اب بھی وہی لوگ جیسے کیوڈین ہیں اکتی برسات کے موسم میں گھاس میں تھے ایسی اب یہ لوگ آ جائیں گے ہر بندہ اپنا اپنا چورن بیشے گا اور یار تم بجلی کے بارے میں سوچو بجلی کے پہلے وہ ڈیم کے بارے میں چند جمع ہوتے تھے پتہ نہیں لگا آج تے کوئی ڈیم کب بنے گا کہاں گیا وہ ڈیم اور کون تھا وہ بندہ میں نام نہیں لوں گا سب کو پتا ہے کہ وہ جی ڈیم کے لئے چندہ جمع ہوا ہے کہاں گئے پیسے نواز شریف کے طور میں ایک ہوا چلی کرد اتارو ملک سوارو یقین کریں کہ بینکوں کے آگے ہم نے ایسی خواتین اور حضرات کو دیکھا جو اپنے گھردے جمع پونجی اٹھا کر لائے ہوئے ملک کے لئے کہ جناب یہ ہمارا لے لیں تاکہ ہمارا ملک کردے سے آزاد ہو جائے ہمارے غریب لوگ سب سے زیادہ محبے وطن ہیں اور جب وہ لپیٹا گیا آج تک یہ نہیں پتا کہ وہ پیسہ جمع ہوا تھا کہاں گیا آپ یقین کیجئے کچھ دن پہلے ایک خاتون سنار کی دکان پہ گئی ہیں اور انہوں نے کہا کہ یہ میری انگوٹھی ہے یہ کتنے میں بکے گی جتنے کا ان کا بل آئے ہو تھا آپ یقین کریں اس سے بھی کم ریٹ میں وہ انگوٹھی سنار نے لی اور اس نے کہا بہن آپ نے کرنا کیا اس کا اس نے کہا جو بل آیا وہ میرا پندرہ ہزار میں نے وہ جمع کروانا ہے اور آخری تاریخ ہے میرے پاس پیسے نہیں ہیں لوگ اپنے گھروں سے اپنا زیور بیچ رہے ہیں اس بل کی خاتیت کہ بجلی ہماری جو ہے وہ قائم دائم رہے ہمارے گھر میں اور بچوں کی جو پڑھائییں ہو رہی ہیں وہ خراب ہو رہی ہیں بجلی کے نہ ہونے کی وجہ سے کتنے کتنے گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے بہت بہت گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے اور حالات اتنے خراب کے میٹر چلنی رہے اور بل آ رہے ہیں اور مزے کے بعد دیکھیں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ابھی پرسوں ایک آدمی ریڈنگ کرنے آیا ہوا تھا آپ دیکھیں پچیس تاریخ کو یا بیس تاریخ کو ریڈنگ کون سی ہوتی ہے جبکہ آپ کے بل پر لکھی ہوتی ہے پندرہ تاریخ ریڈنگ پندرہ تاریخ ہی کو ہونی چاہیے لیکن ایسا نہیں ہوا وہ بندہ بیس تاریخ کو ریڈنگ کرنے آیا اور جب وہ ریڈنگ لے رہا تو کچھ لوگوں نے اسے پکڑا کہ بھی آپ بتائیں کس نے بھی ہجاب کو تو اس بندے نے نہ واپڈا کا اوفیس کا نام بتایا نہ سینئر کا نام بتایا نہ اپنا نام بتایا بلکہ وہ ریڈنگ لے کے بھاگنے کی کیوں اس بندے نے وہ کیوں کی بھاگنے کی کیونکہ اسے آرڈر ملے ہوئے تھے اب وہ جب بیس تاریخ کو ریڈنگ کیا اس نے آپ یہ دیکھیں کہ وہ پانچ دن جو اوپر بل میں آئے گی ریڈنگ وہ کون جمع کرائے گا مجھے بات بتائیں ہم نے ترقی کی ہے پہلے زبانے میں آج سے کچھ عرصہ پچھلے دور میں جائیں آپ کہ میٹر ریڈنگ کرتے ہوئے کیونکہ اندر ہوتے تھے نا میٹر وہ بتا کر جاتے تھے کہ آپ کی ریڈنگ اتنی ہے اب انہوں نے لمبے لمبے دہانگ رکھے ہوئے اور تاریخ لکھا جناب کیا 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 وہ سٹک سلیم ہی انہوں نے اور ریڈنگ کر رہے اور چلے جائے اور کہنے کو ہم ایڈواز جا رہے ہیں کہ یہ ڈیجیٹل ہوگے نظام کمپیٹرائز ہوگے نظام یہ سب فرادہ یار یہ میں کہ تو وابڑا والوں کو آگے بڑھنے کے بچے پیچھے جانا ہوتا ایک شخص نے میٹر اتارا اور میٹر اتارنے کے باوجود بھی وہ چل رہا ہے اس کی ریڈنگ ہو رہی ہے اس نے جوتیوں سے اپنا سر پیٹ لیا کہ میرا بل یہ بیس ہزار پہ بل آیا رہا ہے میں دو مرلے کے گھر میں رہتا ہوں اور یہ دیکھیں کہ میٹر میرا اتر چکا ہے اس کے باوجود وہ ریڈنگ کر رہا ہے بلکل یہ کتنی کریپشن ہے خدا کے واسطے اس کریپشن کو روکے ہیں یہ دیکھیں کہ وابڑا والوں کو وہ فری بجلی دی ہوئی ہے ان کے ملازمین کو بلکل ایسے ہی ہے وہ درخان ہی لیتے ہیں وہ گورنمنٹ کے ملازمین نہیں ہیں وہ آم کے خدام نہیں ہیں کس بات کی فری بجلی دی ہوئی ہے بھئی اس طریقے سے تو ہر آدمی اپنے دفتر میں اب آم کا خادم کہل آئے گا ان کو بھی فری دینی چاہیے یہ جتنے ہمارے نیشنل اسمبلی کے ممبران ہیں اور ایون دن کبھی آپ نے نیشنل اسمبلی کا مینوں دیکھا ہے ایک روپے کی دال کی پلیٹ اندازہ کریں پانچ روپے کی مچھلی کی پلیٹ یعنی کہ سب سے غریب دسترخان اسمبلی میں لگا ہوا ہے حیران ہوتے ہیں ہم لوگ دیکھ کر ایک روپے کی روٹی ایک روپے کی دال اور جناب ایک روپے کی چائے پانچ روپے کی مچھلی کی پلیٹ یعنی کہ یہ وہ ہے جو کہ عام آدمی کسی عام سے ہٹل پر بھی جائے تو کم از کم ان چیزوں کے بلوں کی بات کر لی بجلی کی بات کر لی آپ ہسپیٹل کا ہار دیکھیں ہسپیٹل میں ایک پیشنٹ جا رہا ہے کہ گورنمنٹ کا ہسپیٹل یہاں پھر ہی علاج ہوگا لیکن کیا ہے کہ وہ اندر گیا ہے بخار اسے ہو رہا ہے بخار چک کروانے گیا ہے کنسلٹ اسے ڈاکٹر نے کیا کر دیا ریکمنٹ کہ آپ کو کوویڈ ہے اور کوویڈ کی میڈیسن نے آیا اور اس پر بہت ساری میڈیسن پرچی پر لگ دی جب وہ بندہ باہر آتا ہے ٹیسٹ کروانے کے لیے تو اسے کہا جاتا ہے کہ ٹیسٹ یہاں پر نہیں ہو سکتا ہسپیٹل میں آپ کو یہ باہر سے کروانا پڑے گیا پھر گورنمنٹ کے ہسپیٹل کو فائدہ کیا جب آدھے سے زیادہ میڈیسن باہر سے لینی ہے ٹیسٹ باہر سے کروانے پھر گورنمنٹ کے ہسپیٹل میں کیا ہو رہا ہے کہ جو لاکھوں کروڑا روپے کی مشینری آ رہی ہے کہاں جا رہی ہے یہ کیا آگے سیل ہو رہی ہے یہ کیا ہو رہا ہے کس لیے ہو رہا ہے اس کے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے ڈاکٹرز کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے آپ یقین کریں کہ ہمارے ہسپیٹل جو ہے نا ایسے کئی ہسپیٹل جس میں بہترین مشینری ہے بہترین ایکوریڈ مشینری ہے کہ عام لیبارٹری سے زیادہ ان کا ٹیسٹ ایتھنٹیکیٹ ہوتا ہے تو یہ ڈاکٹرز نے کیا کیا ہوا ہے کہ جب یہ ٹیسٹ لکھتے ہیں فلان لیبارٹری کا لیکن یہ ملی بھگتے ہیں اپنی ہسپیٹل سے لیبارٹری میں کرا کر اور لیب کا نام دے کر انہوں سے پیسے بٹوڑ لیتے ہیں یہ ان کا حال ہے کہیں دو جانے کی تو بات ہی نہیں میں نے اپنا سیٹی سکین کروانا تھا میرا ہونا تھا سیٹی سکین تو جب مجھے لے کے گئے ہسپیٹل تو میں ہسپیٹل کا نام نہیں لوں گی وہاں پہ لے کے جئے دونے کا کہا جی ہماری سیٹی سکین کی مشین خراب ہے خراب ہے آپ یقین کیجئے کوئی بہت ہاں سے دس کے پندرہ پیشنٹ باہر لائن سے لگے ہوئے کھڑے ہوئے اور وہ بیچارے اپنی لے کے پھر رہے ہیں کہ اب ہم باہر سے کیسے کروائیں ایک اگر گورنمنٹ ہسپیٹل میں تین ہزار کا سیٹی سکین ہو رہا ہے وہی سیٹی سکین باہر پرائیویٹ لیب میں چھے ہزار کا ہو رہا ہے ایک غریب بندہ کس طرح کروائے میں صرف یہی کہوں گی یہ جو اوپر ہکنان بیٹھے ہیں سیاستدان بیٹھے ہیں کہ خدا کے واسے ایک دفعہ آپ لوگ گورنمنٹ کے ہسپیٹل میں آکے پناہ علاج کروائیں تب آپ کو عوام کی تکلیف کا پتہ چلے گا یہ تو چھوڑے میڈم یہ تو ہو گیا بجلی کا بل بھی ہو گیا آج کل تجاوزات کی بہت ہی مشہوری ہو رہی ہے کہ ہماری دل انتظامیہ تجاوزات کے پیچھے پڑی ہوئی ہے اور بھائی ہوتا یہ ہے آپ جنہیں جس وقت پہلے انفرام کر دیں کہ ہم آرہے ہیں جی چھابہ مار رہے ہیں پہلے دکاندار بھزارات یہ چتر بٹر ہو جاتے ہیں بلکل جی یہ سالہ عملہ ملا ہوتا ہے جی جب وہ عملہ چلا جاتا ہے آپ دیکھیں وہی اس سے زیادہ بھزار سج جاتے ہیں میں سوئے ایک اپنی رائے دوں گا اس کے اوپر درہ غور کیجئے گا اور ذل انتظامیہ تک میرا یہ پیغام پہنچا چاہیے جس دکاندار کے آگے تجاوزات کا چھابہ لگا ہوا وہ دکاندار کے خلاف پرچہ دے نا موڑ کے جرد نہیں ہوگی کہ وہ جناب وہاں پر دکان کسی کو چھابہ لگانے دے گا ہوتا یہ ہے کہ دکانداروں کو اتنی عامدری اپنے مال سیل کرنے سے نہیں ہوتی جتنی وہ چھابہ لگانے والے کرائے کی مدبیم کو دے دیتے ہیں یہ ہے سارا اس کا داروں مدار یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں اس جابزادیں ملفظ آپ دیکھیں کہ ان کو پٹہ ڈالنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان دکانداروں کو پابند کریں کہ اپنے سامنے کوئی بڑا لگائے تو ناظرین یہ آج کا ہمارا جب پروگرام تھا اس میں ہم نے ملے جلے تأثیرات مختلف شعبات شعبات کے بارے میں جو آپ میں سامنے رکھے اور ہمیشہ ہماری روایت رہی ہے ہر موضوعات پر ہم اپنا پروگرام نشر کرتے رہے ہیں تو آج کا یہ پروگرام جو تھا یہ خاص طور پر ہمارا فوکر تھا بجلی تو وہ بھی آپ نے سنا اور یقیناً جب ہمارا انٹرویو آپ سن رہے ہوگے تو آپ کے دل میں بھی اوبالے اٹھ رہے ہوں گے کہ ہمیں کیا کہنا ہے تو بارحال اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجئے گا شہداد سرم کو اور میٹم شمہ کو اجازے دیجئے گا انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کسی اور موضوع پر حضر ہوں گے خدا حافظ اللہ حافظ